اسلام علیکم جی میرا نام ہے تیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تیب اکٹوور دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو میں ایلی ڈی بلب جو ہے وہ رپیر کرنا سکھوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خود کس طرح سے آسانی کے ساتھ گھر میں بلب رپیر کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایلی ڈی بلب کی پرائز کافی بڑھ چکی ہے تو ایسے میں آپ جو ہے وہ صرف گھر میں خود ایلی ڈی بلب جو ہے وہ رپیر کریں اور پیسے اپنے جو وہ زہر نہ کریں اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے اور یہ جو طریقہ ہے انشاءاللہ ایک بچہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ بھی اگر یہ کام کر لے گا تو وہ بھی اپنا ایلی ڈی بلب خود ہے گھر پہ آسانی کے ساتھ وہ جو ہے رپیر کر سکے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے رپیر کرنے آپ نے آپ لوگ انشاءاللہ ویڈیو کو اندر تک دیکھی گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے تو یہ دیکھیں اب میں اسے ایلی ڈی کے یہ جو ڈیفیوزر ہے اس کو اپن کر لیتا ہوں اس طرح سے دیکھیں یہ اپن ہو گیا تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ سب ہی ہم ایلی ڈی کو دیکھیں تو یہ یہاں پہ ایک جو ایلی ڈی ہے وہ بلیک ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ہم اس کو پراپر ٹیسٹ کریں گے کیونکہ کبھی کبھار یہ جو ایلی ڈی ہے آپ لوگوں کے اگر کیس میں یہ ایلی ڈی یہاں پہ ایسی برن ہوئی نہ بھی نظر آئے تو کس طرح سے آپ چیک کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ نے ہالڈر لینا ہے اس میں آپ نے اس بلپ کو لگا لینا ہے کوئی سسر سے یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے اور ہالڈر کا یہ جو وائر ہے میں لگا دیتا ہوں ایسی میں دو سو بیس وولٹ میں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ میں ویڈیو کو تھوڑا زوم کر کے بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ آپ کو پوری سمجھ آئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی اس طرح کا آپ نے ایک وائر کا پیس لے لینا ہے کوئی بھی آپ لے لیں اور ایک وائر کا پیس آپ نے اس طرح سے لینا ہے یہ آپ نے کام بلکل سافدانی سے کرنا ہے کہ آپ کو کوئی کرنٹ کا چٹکا وغیرہ نہ لگے اس طرح سے آپ نے لینا ہے اور یہ جو برن ہوئی لیڈی نظر مجھا آ رہی ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر ہی ٹچ کرتا ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو شورٹ کرتا ہوں تو ہمارا لیڈی بلک جو ہے وہ جلتا ہے آپ نے سب ہی لیڈی کو اس طرح سے ہی چیک کرنا ہے اگر آپ کا جو ہے وہ لیڈی بلک نہیں جل رہا تو سب ہی لیڈی کو آپ نے کچھ اس طرح سے ہی وائر کے ساتھ جو ہے وہ چیک کرنا ہے جو بھی لیڈی آپ کی خراب ہوگی جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے فوراں آپ کا لیڈی بلک جو ہے وہ جلے گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے ایلی ڈی یہاں پہ ایک سے زیادہ جلی ہوئی ہے تو تب آپ ایک ایلی ڈی کو شورٹ کر کے بلک کو نہیں چلا سکتے پھر آپ کو اس کی کٹ نہیں چینج کرنے پڑے گی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو بناوں گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی کٹ لگانی اور کیسے رپیر کرنا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں اس کی جو وائرمین والی ہے اس کو تار دیتا ہوں پہلے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی جو ایلی ڈی ہماری برن ہوئی تھی اس کو ہم نے اس طرح سے اٹھا دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ٹرنکے کو لگا دینا ہے یہ دیکھ لیں آپ اور ہم اس کو دوبارہ سے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایلی ڈی بلپ بلکل ٹھیک ہوا یا نہیں بجلی میں اس کی وائر کو لگاتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھ لیں بلکل آسانی کے ساتھ یہ رپیر ہو گیا ایک بات میں بتا دوں پھر سے کافی لوگ اب یہاں پہ یہ کہیں کہ یار یہ پریکٹیکل نہیں اگر بھئی ایک ایلی ڈی آپ کی خراب ہے تو یہ انشاءاللہ کافی دیر تک آپ کا یہ ایلی ڈی بلپو چلتا رہے گا اگر ایک سے زیادہ ایلی ڈی آپ کی خراب ہیں تو پھر آپ کو یہ والی جو کٹ ہے یہ چینج کر لینی چاہیے یہ والی کٹ آپ کو چینج کر لینی چاہیے کیونکہ تب یہ زیادہ دیر آپ کا نہیں چلے گا بار بار خراب ہو جائے گا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو اس پہ بھی بناوں گا کہ کس کی کون سے آپ کو لگانی ہے اور کیسے چینج کرنی ہے تو آپ لوگوں سے گزاری شکر ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ